بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج تیس نومبر دوہزار چوار بیس بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں آج کی نیز بلیٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ فیفا ورڈ کپ دوہزار چونتیس کی مزبانی سعودی عرب کی پیشکش کو ٹاپ رینکنگ حاصل ہو گی فیفا نے ورڈ کپ دوہزار چونتیس کی مزبانی کے لیے سعودی عرب کی پیشکش کو تاریخ کی سب سے عالی رینکنگ دیتی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق فیفا سعودی عرب کی پیشکش کو پانچ سو پوائنٹس میں سے چار سو انیس اشاریہ آٹھ پوائنٹ دیے ہیں جو ورڈ کپ کی تاریخ میں کسی بھی ملک کی آفر کو حاصل نہیں ہوا ہیں یہ رینکنگ سعودی عرب کی ترقی اور کھیلوں کے شعبے کو ملکی اور بین القوامی سطح پر سرپرستی اور فروغ کی اکاسی کرتی ہے سعودی عرب کو حاصل ہونے والی رینکنگ کا اعلان ایسے وقت میں ہوا جب فیفا کی انتظامیاں ورڈ کپ دو ہزار تیس اور دو ہزار تیس کے لیے کی جانے والی پیشکش کا چائزہ دے رہی تھی جبکہ گیانت دسمبر کو مزبان ملک کا نام دیا جائے گا یاد رہے ورڈ کپ دو ہزار چونتیس کی مزبانی کے لیے خانمی حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شدادہ محمد بن سلمان کی جانب سے کی گئی آفر کو خصوصی ذلچسپی حاصل ہے سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا سعودی وزیر خارجہ شدادہ فیصل بن فرخان اور ان کے شامی حمد منصب بسام سباق نے جمعہ کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا سرکاری خبرصر جنسی ایس پر ایک امتابق رابطے کے دوران خطے کی صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا یاد رہے گزشتہ دن سعودی وزیر خارجہ شدادہ فیصل بن فرخان نے قویت میں اکریجی ریاستوں کی سپریم کانسل کے پینتالیس میں اجلاس کے لیے ہونے والی ایک سو باسٹھویں تیاری اجلاس میں شرکت کی تھی سیول انٹرنیشنل انوینشن ایکزیبیشن میں سعودی طالبہ کے لیے سیلور میڈل طبیق اکیڈمی کا کہنا ہے کہ کوریا میں ہونے والے سیو جو سیول انٹرنیشنل انوینشن ایکزیبیشن میں بہترین ڈیجیٹل ڈیزائن اینڈ مینفیکچنگ کے شعبے میں اکیڈمی کی ریپرزنٹیٹیو لینا احمد کو سیلور میڈل اور دیگر تیم ایوارڈ سے نوازا کیا سیول انٹرنیشنل انوینشن ایکزیبیشن ستائی سے تیس نومبر تک منعقد ہو رہی ہے جس میں مختلی ممالک کے طلبہ شرکت کر رہی ہیں سعودی عرب میں انیس ہزار غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر لیا گئے سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے انیس ہزار چوبیس غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے اس پی کے مطابع یہ گرفتاری ہیں اکیس نومبر سے جو ہے ستائیس نومبر کے درمیان ہوئی ہیں غیر قانونی تارکین کے اخلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹری نے کہا کہ کل گرفتار شدگان میں سے گیارہ ہزار دو سو اٹھ سٹ اکامہ قوانین کی اخلاف ورزی کر رہے تھے چار ہزار سات و تہہتر گرفتار شدگان سہدی قوانین کی اخلاف ورزی کے مرتقب تھے جبکہ دو ہزار نو سو ترکین لیبر لوگ کی اخلاف ورزی میں ملویت تھے مذکورہ عرصے کے دوران دو بارہ سو بارہ افراد گرفتار ہوئے جو سہد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی طرح سہد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی ایک سو بائیس افراد گرفتار ہوئے ہیں کمیٹری نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر اکیس افراد گرفتار ہوئے ہیں سعودی عرب میں آج کا موسم کیسا رہے گا محکمہ موسمیان نے کہا کہ مکہ مکرمہ سیر جزان اور باہا میں آج ہفتے کو ہلکی بارش کا امکان ہے سبق ویبسائر کے مطابق محکمہ نے کہا مکہ مکرمہ ریچوہر کہ شہروں طائف یلملم محسان اور الزم میں رات گیارہ بجے تک کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجہ کی بارش ہوگی محکمہ نے کہا اسی سے ملتی جلتی کیفیت اسیر جزان اور باہا کے مختلف شہروں میں ہوگی جہاں بعض شہروں میں ہلکی بارش کے ساتھ تیز ہوا بھی چلے گی محکمہ نے بتایا کہ مشرقی ریجن کے شہروں الدمام، الخبر، جبیل اور دیگر میں تیز ہوا چلے گی جس کے باعث مطلع گرد الود رہے گا اور حد نگاہ بھی متاثر ہوگی لبنان کی مدد کے لیے ایک مزید تیارہ آج بیروت پہنچ گیا ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کے ایک انخانیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بھروت کے رفیق الحریری ائرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے تیارے میں مختلف امزازی سامان موجود ہیں انتظامی نکاح تیارے میں خانے پینے کی اشیاء کے علاواتی بھی سامان کمبل خیمے اور سلیپنگ پیکس ہیں واضح رہے کہ خانمی حرمین شرف ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ونیہ حید شہزادہ محمد بن سلمان کے حضائط پر لبنانی عوام کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا ہیں ریاض میٹرو دنیا کے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہے عملے میں پچاس فیصد خواتین ریاض روائل کمیشن کے سی ایو ابراہیم علی سلطان کا کہنا ہے کہ ریاض میٹرو میں چھ ہزار پانچ سو سعودی اہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہیں جن میں پچاس فیصد خواتین شامل ہیں الاخباری کے مطابق روائل کمیشن کے سی ایو کا کہنا تھا کہ ریاض میٹرو اب کنسٹرکشن کے سٹیپ سے نکل کر آپریشنل سٹیچ میں ہیں مذہوبے پر پہلے دن سے ہی منظم انداز میں کام کیا گیا جبکہ میٹرو کے لیے کارکنان کی تربیت کا آغاز بھی مختلف مراحل میں مکمل ہوا کارکنوں کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے کہا ٹریننگ کے لیے مقامی یونیورسٹیز کا انتخاب کیا گیا جبکہ برونے ملک سے بھی تربیتی کورسز کروائے گئے ہیں جن میں اٹلی، فرانس اور جرمنی شامل ہیں میٹرو کے آپریشن میں سواجیزیشن کا تناسب 35 سے 70 فیصد ہیں اکبارٹ ونیور کے مطابق سمارٹ سیٹیز کے ڈریکٹر جنرل اور شاہب دل عزیز پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے ڈیجیٹل سروسی سپروائزر ڈاکٹر ماہر شیرہ نے کہا کے ریاض میٹرو کا شمار دنیا کے اہم اور بڑے منصوبوں میں ہوتا ہے ریلوے ٹریک کی مجموعی لمبائی 176 کلومیٹر ہیں جبکہ 3000 کلومیٹر بسوں کا ٹریک اور اس کے علاوہ ہیں انہوں نے مزید کہا سروسیز کا اعلان چلت ہو جائے گا جو عالمی سطح پر اپنی نویت کی پہلی ہوں گی انہوں نے میٹرو کے ٹکٹ کے بارے میں بتایا کہ اس کی قیمت کم رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے استعمال کریں ایکانومی کلاس کے قرائے 4 ریال سے 140 ریال تک جبکہ فرسٹ کلاس کے لیے 11 ریال سے 2500 ریال تک کے ہوں گے سعودی ڈاکار ریالی 2025 کا آغاز 17 جنری سے سعودی عرب میں وضاتے سپورٹس کا کہنے ہے کہ سعودی ڈاکار ریالی 2025 کے اچھٹے ایڈیشن کا آغاز 17 جنری سے سعودی عرب کی جنوبی کمیشنری بیشاہ سے ہوگا اکبار 24 کے مصابی سعودی آٹو اینڈ موٹسیکل فیڈیشن کے بوڈ اپ ڈیریکٹرز کے چیئرمین شہزادہ خالد بن سلطان بن عبداللہ الفیصل نے ورچول اجلاس کے طوران اس کا اعلان کیا اجلاس سے کتاب کرتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ڈاکار ریالی کی مسافت 1707 کلومیٹر ہوگی جو بیشاہ سے شروع ہو کر شمال علاقوں سے گزرتی ہوئی سعودی عرب کے وسی علاقے التوادمی اور ریاض سے ہو کر سب سے بڑے جو سہرہ ہیں ربا الخالی میں ختم ہوگی پروفیشنل فائٹرز لیگ سعودی چیمپئن حتان السیف نے الجزائری حریف کو ناک اوٹ کر دیا مکس مارشنل آرٹس کی سعودی چیمپئن حتان السیف نے جمعہ کو ریاض میں مشرق بستا شمالی افریقہ پروفیشنل فائٹر لیگ میں الجزائری حریف لیلیلیا عثمانی کو دوسرے راونڈ میں ناک اوٹ کر دیا سعودی دال حکومت میں پہلی مرتبہ ایونٹ کی مذبانی کر رہا ہے پروفیشنل فائٹرز لیگ میں کئی انٹرنیشنل کھلاری شریک ہیں ایونٹ کا احتمام مکس مارشنل آرٹس فیڈیشن نے انٹرنیشنل فائٹر لیگ اس کے تاؤں سے کیا ہے اور اس کے علاوہ مقابلے کنگ سعود یونیورسٹری کے انڈور ہال میں ہو رہے ہیں حتان السیف نے فتح کے بعد سعودی عرب یہاں کے ہر فرد اور مکس مارشنل آرٹس فیڈیشن کا شکریہ بھی ادا کیا ان کا گنات اپنے کھیل میں ہمیشہ بہتری کی کوشش کروں گی اور مایوس نہیں ہونے دوں گی اپنے ملک کا پرچم بلند کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور اس سے پہلے جو ہے الجزائری حریف نے شرک الوز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں مقابلہ کروں گی حتان السیف سے نہیں ڈرتی کیونکہ معاملہ طاقت کا نہیں کہ سابق حریف کمزور ہیں یاد رہے کہ حتان السیف پروفیشنل فائٹر لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والی پہلی فائٹر سعودی خاتون ہیں دو اینڈیا میں رہے ایک بنگلہ دیشی افراد بھیگ مانگتے ہوئے گرفتار سعودی عرب میں سیکیورٹی حکام نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں نے اپنے کوشش جاری رکھی ہوئی ہیں سڑکوں پر دکانوں مالز اور اس کے سامنے پارکنگ میں بیکاریوں کی نگرانی اور ان پر قابو پائن جا رہا ہے خبر کے لاحقے میں بھی سیکیورٹی کوششوں کے نتیجے میں ایک بنگلہ دیشی شخص کو گرفتار کیا گیا جو مسجد کے اندر بھیگ مانگ رہا تھا اسی ذرہ ایک انڈیا شخصی نگرانی کی گئی افراد ہونے کی کوشش کے بعد ٹریفک لائٹس کے سامنے جو ہے بھیگ مانگتے ہو اس کو پکڑا گیا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن آمزید اور حیم خبروں کے لیے ہمارا رات بار اب جے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں سلام علیکم